بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے centrifugal pump head and efficiencies پریویس لیکچر میں ہم نے centrifugal pump کو ڈسکس کیا تھا ان دی تیر میں کہ centrifugal pump کیا ہوتا ہے then centrifugal pump کیا ہوتا ہے then ہم نے centrifugal pump کی components کو ڈسکس کیا تھا ان کے functions کو ڈسکس کیا تھا اور centrifugal pump کی working کو ڈسکس کیا تھا اس میں جو بھی اس کے components تھے ان کی فاردہ کیا types تھیں وہ بھی ڈسکس کیا تھیں کونسے سینریوں میں کس کو سیلیکٹ کرنا ہے وارٹر کی قولیٹی لکویڈ جو بھی آپ نے پامپ کرنا ہے اس کے اکورڈنگلی آپ نے میٹیریل کونسا سیلیکٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی آج کے لیکچر میں ہم سنٹریفیوگل پامپ کے ہیڈ اور افیشنسیز کو ڈسکس کریں گے اور دن اس سے ریلیٹڈ ایک نمیریکل کو سولف کریں گے سو نو لیٹس سٹارٹ انٹرڈکشن سنٹریفیوگل پامپ کا ہیڈ جو ہیں وہ تین طرح سے ہم ان ہیڈ کو ایکسپس کر سکتے ہیں نمبر وان اس سٹیٹک ہیڈ نمبر ٹو اس مانومیترک ہیڈ نمبر ٹری اس ٹوٹل گروس اور افیشنسیز ہیڈ وان بے وان اب ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ہیڈ ہیں کیا سو نمبر وان سٹیٹک ہیڈ سٹیٹک ہیڈ is defined as سم آف سکشن ہیڈ اور ڈیلیوری ہیڈ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ سکشن ہیڈ کیا چیز ہے اور ڈیلیوری ہیڈ کیا چیز ہے اس کے لیے ہم یہ ایک فگر جو ہے اس کو کنسلٹ کریں گے یہ فگر آپ نے لاس لیکچر میں بھی دیکھی تھی جب ہم نے اس کے کنسلکشن اور اس کے دیفرنٹ سنٹریفیوگل پامپ کی دیفرنٹ کامپوننٹس پہ دسکس کیا تھا وہی فگر ہے یہ والیوٹ والیوٹ تائب سنٹریفیوگل پامپ یہ کامپوننٹ پارس اس میں دکھائے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے Hs and this is Hd Hs Hs کے چیز ہے یہ سکشن ہیڈ ہے اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ہیڈ ہے vertical height of center line of pump shaft above the liquid surface in the sump from which the liquid is being raised فگر میں آپ کو نظر آرہا ہے یہ سمپ ہے یہاں سے یہ liquid surface ہے سمپ کی surface ہے یہاں سے لے کے center line of pump تک کا جو یہ vertical distance ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں this is suction head same اسی طریقے سے ہم delivery head کو define کریں گے delivery head is the vertical height of liquid surface in the tank or reservoir to which the liquid is delivered above the center line of the pump shaft this is center line of pump یہاں سے لے کے یہ آپ کا overhead reservoir ہے جہاں تک آپ آپ کا water آرہا ہے وہاں تک کا جو distance ہے this is delivery head تو ان دونوں heads کو suction head اور delivery head ان دونوں کو جب آپ sum کریں گے جو answer آئے گا اسے آپ کہیں گے static head head stat is equal to HS plus HD اور ان suction head اور delivery head کو آپ suction lift static suction lift اور static delivery lift بھی کہ سکتے ہیں سکتے ہیں نو نو نمبر 2 is manometric head manometric head کیا چیز ہے یہ actual total head that could be achieved by by the pump یا اس کو ہم ڈیفائن کریں گے head against which a centrifugal pump has to work is known as manometric head جب بھی centrifugal pump work کرے گا اس میں کچھ losses ہوں گے اور actual جو head ہے جو achieve ہو رہا ہوگا پاپ سے وہ different ہوگا losses کی وجہ سے تو actual head جو achieve ہو رہا ہوگا پاپ سے اس کو ہم manometric head کہیں گے اس کو ہم تین طریقے سے express کر سکتے ہیں mathematically manometric head کو کہ رہے ہیں it is the head measured across the pump inlet and outlet flanges جو آپ نے flanges لگے ہوئے دیکھے تھے یہ flanges لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں pressure gauges بھی لگے ہوئے ہیں ان کی help سے آپ manometric head measure کر سکتے ہیں اس کو denote کیسے کریں گے H منو سے جس static head کو آپ سے denote کیا تھا manometric head کو آپ منو سے denote کر سکتے ہیں اور تین طریقے سے جیسے میں نے کہا mathematically ہم اس کو express کر سکتے ہیں number one is equal to head imparted by impeller to liquid minus loss of head in the pump loss of head کہا کہا اس میں ہے جو impeller اور casing میں loss ہو رہے ہے g and losses are hli plus hl c hli کیا ہے hl c کیا ہے hl جیسے ہم fluid mechanics میں ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں hl stands for head loss اور subscript میں جب i لکھا ہے تو head loss in impeller ہو جائے گا اور اگر c لکھا ہے سب script میں c means casing hl c means head loss in casing اور اگر کوئی head loss نہ رہا ہو تو manometric head اس case میں equal ہو جائے گا v w 2 u 2 over g second expression اس کا کیسے ہے h manoe is h static plus losses in pipes plus v d square over 2 g edge static کیا تھا ابھی ہم نے discuss کیا ہے edge static تھا suction head plus delivery head کا sum is edge static pipe میں losses ہو رہے ہیں کون کون سے pipes ہیں suction pipe اور delivery pipe ہیں ان کی بات ہو رہی ہے مہا پر losses plus velocity head v d square over 2 g d for delivery pipe کے اندر velocity so manometric head is equal to static head plus delivery head plus head loss in suction pipe plus head loss in delivery pipe plus velocity head in delivery pipe now we will move towards third expression h mano or manometric head is total head at outlet of pump minus total head at inlet of pump total head outlet or inlet پہ کیسے آئیں گے یہ Bernoulli equation کی help سے ہم Bernoulli equation کی help سے ہم یہ total head at outlet and total head at inlet of pump اس کو express کر سکتے ہے Bernoulli equation سے ہم familiar ہیں already ہم نے discuss کی ہوئی ہے elementary fluid mechanics میں so Bernoulli equation کیا ہے p2 over gamma plus v2 square over 2 g plus z2 minus p1 over gamma plus v1 square over 2 g plus z1 یہ p over gamma is 2g is velocity head and z is datum head جب subscript میں 2 لکھا ہے جہاں بھی اس کا مطلب ہے کہ ہم outlet کی بات کر رہے ہیں اور جہاں subscript میں 1 لکھا ہے means ہم inlet کی بات کر رہے ہیں so p2 over gamma is pressure head at outlet of pump is equals to hd v2 square over 2 is is velocity head at outlet of pump equals velocity head in delivery pipe outlet کہا delivery میں ہے so v2 کو vd سے replace کر سکتے ہیں vd square over 2 g and z2 is vertical height of pump outlet from the datum line similarly p1 over gamma v1 square over 2 g اور z1 corresponding values ہیں pressure head velocity head or datum head ki at inlet of pump to inlet ki baat ho rehi hai to p1 over gamma ko replace ker sakti hs ke saath or v1 square over 2 g ko replace k sakti hai vs square over 2 g or z1 ko replace k sakti hai z s se yarni ke suction pipe ki baat in let ki baat suction pipe which outlet means delivery pipe so these are three different ways in which we can express manometric head last is total gross or effective head is kon define kar sakte hai it is equal to static head plus all the head losses occurring in flow before through and after the impeller so these were three different types of heads relating to centrifugal pump now we will move towards efficiencies of a centrifugal pump the various efficiencies of centrifugal pump are manometric efficiency volumetric efficiency mechanical efficiency and overall efficiency one by one we will discuss what is efficiency we will note that manometric subscribe mano volumetric subscribe V mechanical efficiency subscribe M and overall efficiency subscribe subscribe O same notation as we read turbines cases in this notation one new introduced is manometric efficiency introduced new concept introduced so let's start manometric efficiency manometric head کو جیسے بھی ہم نے discuss کیا تھا manometric head is the actual total head that could be achieved by the pump اور تو manometric efficiency کو ہم کیسے define کریں گے کہ ratio of manometric head edge and the work head imparted by the rotor on the fluid جس کو ہم oiler head بھی کہتے ہیں is termed as manometric efficiency جیسے یہاں پہ statement دی ہوئی ہے ratio of manometric head developed by pump to the head imparted by the impeller to the liquid is known as manometric efficiency جس کو mathematically ہم کس طرح سے express کریں گے manometric head divided by head imparted by impeller to liquid manometric head کو ابھی ہم نے discuss کیا تھا ہم h mano سے renote کرتے ہیں اور head imparted by impeller to liquid is vw2 u2 over g اس کو ہم simplify کر لیں گے تو manometric equation ہمارے پاس آئے گی g h mano divided by vw2 u2 یہ represent کیا کر رہی ہے it represents the effectiveness of the pump in increasing the total energy of the fluid from the energy given to it by the impeller next ہم move کریں گے discuss کریں گے volumetric efficiency so what is volumetric efficiency it is the ratio of quantity of liquid discharged per second from the pump to quantity passing per second through the impeller is known as volumetric efficiency mathematically ہم اس کو یہاں پہ express کر رہے ہیں eta v equals capital q divided by sum of capital q plus small q capital q کیا ہے اور small q کیا ہے capital q is actual liquid discharge at the pump outlet per second and small q is leakage of liquid per second from the impeller through the clearance between the impeller and the casing so liquid discharge per second from the pump means actually کتنا liquid discharge ہو رہا ہے pump سے per second جس کو capital q سے denote کیا گیا ہے divided by quantity of liquid passing per second through the impeller اس میں سارے losses بھی include ہو جائیں گے یعنی جو actual liquid ہے اس میں losses کو بھی add کر دیں q plus q تو یہ denominator کی term آجائے گی so eta v is equal to capital q divided by capital q plus small q next is mechanical efficiency mechanical efficiency کو ہم define کر سکتے ہیں ratio of power delivered by the impeller to the liquid to the power input to the pump shaft this is known as mechanical efficiency mathematically we will express the mechanical efficiency as follows eta m is power delivered by impeller to the liquid divided by power input to the pump shaft power deliver impeller say gamma q plus q into v w to u to divide by g and input kitni a rhee is p denote rhen is go simplify کر in g this is p minus p mechanical loss divided divided by p this is mechanical efficiency last which efficiency is overall efficiency overall efficiency is basically product of all three efficiencies which we have discussed that is manometric efficiency volumetric efficiency and mechanical efficiency in other words we can also define overall efficiency as ratio of power output of the pump to power input to the pump so power output to the pump is gamma q h manu and power input to the pump is capital p pass manu manu efficiency volum metric efficiency mechanical efficiency and overall efficiency next move centrifugal pump numerical to to the state statement pahle hum discuss karengi statement kia hai question ki it is required to deliver 048 cumix of water to a height of 24 meter through a 150 millimeter diameter pipe and 120 meter long by a centrifugal pump if the overall efficiency of the pump is 75% and coefficient of friction f is 0.01 for the pipeline find the power required to drive the pump hum a paas ek centrifugal pump hai us mein kia kiya statements kia data diya hoa hai hum data diya hoa hai que hum hai paas discharge hai us ki value di hoi hai 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 ہمیں ہیڈ کی ویلیو دی ہوئی ہے 24 میٹرز اور ہمیں پائپ کا ڈایا دیا ہوا ہے 150 میلی میٹر ڈایا دیا ہوا ہے اور تھرو آوٹ سیم ڈایا ہے یہ سکشن کا بھی اور لیوری کا بھی لینث دی ہوئی ہے ہمیں 120 میٹر لانگ لینث ہوگی پائپ کی دونوں سکشن اور لیوری پائپ دونوں کی لینث ہے یہ اور افیشنسی دی ہوئی ہے 75% اور ایف کی ویلیو دی ہے ہمیں 0.01 1. find the power required to drive the pump now ہم سلوشن کی طرف موف کرتے ہیں جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا ریٹ آف فلو یا ڈسچارج گیون ہے ہمیں سٹیٹک ہیڈ کی ویلیو گیون ہے 24 میٹر سٹیٹک ہیڈ کیا ہوتا ہے سم آف سکشن ہیڈ اور ڈیلیوری ہیڈ یہ گیون ہے ہمیں 24 میٹر پائپ کا ڈایا گیون ہے سکشن پائپ اور ڈیلیوری پائپ دونوں کا ڈیا سیم ہے 150 میلی میٹر یا 0.15 میٹر پائپ سکیل لیندھ کمبائن لیندھ کیون ہے 120 میٹر اس میں سکشن پائپ اور ڈیلیوری پائپ دونوں شامل ہیں اوہرال ایفیشنسی ایٹر نوٹ سے جس کو دینوٹ کر رہے ہیں 75% ہے اور ایف کی ویلیو 0.01 کیون ہے سو ہم نے فائن کیا کرنا ہے پائپ ریکوائیڈ ٹو ڈرائیو دا پام سٹیپ نمبر وان میں ہم کیا کریں گے ویلوسٹی کیلکولیٹ کریں گے وارٹر کی ان پائپ کیونکہ ڈسچارج ٹھو اوٹ سیم ہے اور پائپس کا ڈیا سیم ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں پائپس کا ایریا بھی سیم ہے اس وجہ سے سکشن اور ڈیلیوری پائپ دونوں کے اندر دونوں کے اندر ویلوسٹی بھی سیم ہوتے ہیں سو وی ایس یعنی ویلوسٹی ان سکشن پائپ is equal to velocity in ڈیلیوری پائپ اور simply ہم اس کو وی سے رینوٹ کر رہے ہیں equal to q over area of pipe q is given area is pi by 4 d square where dia is given and velocity comes out to be 2.7 meter per second next ہم loss of head due to friction pipe due to friction in the pipe calculate کریں گے with the help of Darcy-Wisbeck equation where ہم سب اس سے familiar ہیں f l v square over 2 gd is Darcy-Wisbeck equation we have discussed this equation in detail when we were studying pipe flow so head loss ہم نے find کرنا ہے head loss in suction pipe will be equal to head loss in delivery pipe اور Darcy-Wisbeck equation ہم apply کریں گے Darcy's friction factor ہمیں دیا ہے 0.01 l length بھی ہمیں given ہے 120 velocity ہم نے ابھی ابھی calculate کی ہے 2.7 دیا ہمیں given تھا question میں 0.15 meter and 2 into g جب ہم اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس head loss due to friction آ جائے گا 2.97 meters third step میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ manometric head کی جو ہم نے ابھی study کی mathematical expression اس کو ہم نے use کرنا ہے وہ کیسے calculate کریں گے manometric head is equal to static head plus head loss plus velocity head static head ہمیں question میں given ہے 24 value تھی اس کی head loss ہم نے ابھی recently calculate کیا ہے جس کی value ہے 2.97 meters and velocity head میں ہم delivery pipe کے اندر جو velocity ہم نے ابھی بھی calculate کی ہے یہ use کریں گے 2.7 and this یہ جو ہمارے پاس this is basically HFS plus HF D دونوں کا سام ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں length 120 use کی ہے total جو pipe length use کی ہے so this is 2.97 is answer of this whole part HFS plus HFD so values ہم enter کر رہے ہیں 24 plus 2.97 plus this answer comes out to be 27.34 meter now end میں ہم نے اب کیا use کرنا ہے overall efficiency کا formula ہم نے use کرنا ہے جو ہم نے ابھی discuss کیا تھا formula ہے overall efficiency equals gamma qh meno divided by p overall efficiency کی value ہمیں question میں given ہے gamma of water ہم familiar ہیں 9.81 kilonewton per meter cube discharge کی value question میں given ہے manometric head ہم نے ابھی ابھی calculate کیا ہے which is 27.34 meter اور power ہم نے calculate کرنی ہے ساری values ہم اس formula میں enter کر کے simple cross multiplication کے زیر ہم find out کریں کہ p value comes out to be 17.16 kilowatt is 생 یں lic ڹ ڹ ڹ boy � ڹ موسیقی